اسلام علیکم ایٹو فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل بلوگ اٹو میریم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بے کو خیریہ سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے آج آپ لوگ کے لیے بہت ہی ملدار ایک سنیک ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ ہے چکن سنوچ اس میں ہم بڑے اچھے سی انگریڈینٹس ایٹ کرنے والے ہیں وہ بچوں کے فیورٹ انگریڈینٹس ہیں اور بڑوں کو بھی یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا تو اب ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے نان سٹک پین میں نے لیا اس میں آئل ڈالا ہے میں نے 2 ٹیبل سپون چکن بوائل کر کے میں نے شرد کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کا رشا کر لیا ہے اور وہ میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں نان سٹک پین میں میں نے صرف 1.5 ٹیبل سپون اہل ڈالیں میں نے 2 ٹیبل سپون کو ایٹ کیا ہے جس میںیں اس کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے ان بوائلز ہم نےБ hastی چکن 건데 نوازجی خوریا ہے save them ہم نے اس کو فرائی کی زیادی کیا چکن میں میرے پھر کیا , بوائلز ہمجھا فرائی کر لیں چکن میں م dryer پھر مکنگ سبھیFE اور آپ نے صرف چکن کے پھر ہوئی پڑulative وینے گوچdogan ملائے نہر اکと mycket تین Fraktion 했습니다 ٹھوٹے ہمیں ضبوری جاتے ہیں ہمیں запائصے سے ملائے مسائم ملائے اپنے پروسید کرنا ہے ہم نے ٹھیک ہے تو ہاف ٹی سپون کے بعد تھوڑا سا میں نے اس میں نمک اور ڈال دیا اچھا یہ میں اس میں چکن تک کا پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں تقریباً 1 ٹی سپون میں چکن تک کا پاورڈر ایڈ کروں گی یہ ہم چکن تک کا پاورڈر ایڈ کر رہے ہیں جو ہمیں چکن کی فلنگ پرپیر کرنی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پھر ہم نے اس میں کیا کرنا ہے وینیگر ایڈ کر دینا ہے وینیگر میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں ون ٹی سپون کے راؤنباوٹ وینیگر ایڈ کرنے سے بھی اس کا فلیور اچھا ہے گا چلی ساوس ایڈ کر رہی ہوں تو اس میں سپائسی سا فلیور اس کا آجاے گا بہت اچھا سا ٹھیک ہے ہم نے چکن کی فلنگ تیار کر رہے ہیں سینوچیز کے لیے وہ چیز ہی تیار کرنی ہے اور ایڈ کر رہی ہوں اس میں میں یعنی لوگ بھی تقریباً ایڈ کر رہی ہوں یہ چلی ساوس سا آج ہے اس کے بعد ہم نے اس کو مکسنگ کر لینا ہے اس کی اور باقی کے انگریڈینٹ بھی ایڈ کر رہی ہوں اس میں ساتھ ہی آج کریں گا یہ میں اس میں اورگینو آج کر رہی ہوں اورگینو میں نے فلیور کیلئے آج کیا ہے کیونکہ اس کا تھوڑا سا بھی ڈالیں تو اس کا اچھا سا فلیور ہوتا ہے وہ نہ ہو تو آپ کو سوری میتھی بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کی پاس chicken thick powder ھائی ہے تو آپ چاٹ مسالہ ھائی ہے کالی مچھ اٹھ کر رہی ہوں تو کاری بندھا میں اٹھ کر رہی ہے اس کے بعد ہمیں اٹھ کر رہی ہوں پیزا اس وقت ہے پیزا ساوس میں ایڈ کروں گی 2 ٹی سپون پیزا ساوس میں ایڈ کریں گے بہت اچھا فلیور آئے گا اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہیں تو آپ اس میں چلی گارلک ساوس بھی ڈال سکتی ہیں تو اس کا بھی اچھا ٹیسٹ آئے گا اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کو اچھے سے ہلائیں گے ہماری چکن مرینیشن اور چکن کا پروسیسر ختم ہو چکے ساتھ ہم نے بریڈ لی ہے کیونکہ ہم سینوچ بنا رہے ہیں ملکی بریٹ میں لیا دوسری پریٹ لیں تو وہ بھی اچھا ہے اس کے علاوہ میکرونیم نے لیا ہے میں بچوں گے اینگریریڈنٹ ینجوں summ стро اس میں میکرونی میں نے بائل کر لیا ہے اس کو اچھے سے ہم نے بائل کر لیا تھا ٹھیک اب میں نے اس کو جو سے چیزیں ڈال لیا ہم جو چیزیں ڈال لیا ہیں которые میں آپ کو بطاتی ہوں میکرونی میں نے ایک باؤول میں لے لیا ہم اس میں آگا کریں گے مائنیز یونگ میں آگا کرو گی اس کو پرپیر میں مельین loses میں بجیerer کیا ہوا میں بلک کرنا ہے کہ اید Et cheese پ spread ، اگر میں جانک کی آگئی ہے کروی میں بگواہrin پڑھاں چین میں ڈھ سٹھائی اس میں Idol نہ smiles اور نمک جو میں بلکل دیکھیں پینچ تقریباً ایڈ کر رہی ہوں لیکن اس سے فلیور بھی آ جائے گا اگر مجھے بعد میں کم یا زیادہ لگے گا تو میں ایڈ کر سکتی ہوں تو اب جو میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی مایونیس کو میں اچھے سے مکس کرنے کے بعد مجھے آئیڈیا ہوگا اگر مجھے اور ضرورت ہے تو میں اس میں مایون اور ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اب یہ میں آپ کو اس کے پروسس بتاتی ہوں کہ ہم نے کیسے اس کو کرنا ہے چکن بھی ریڈی ہے اور مکرونی والا جو ہمارا وہ ہے ایک مکسٹر وہ بھی ریڈی ہے اور یہ میرے پاس ہے تو اب ہم کیا کریں گے دو سائزز میں نے ویسی آپ کو رکھ کے دکھائیں زیادہ بنائیں گے تو ایک برد سائزز ہم نے لے کے اس پر فلنگ کرنی ہے لیکن میں کیا کر رہی ہوں کہ میں چکن کے مکسٹر کو اور مکرونیس کو مکس کر رہی ہوں آپ سیپریٹلی کرنا چاہے تو وہ بھی ٹھیک ہے اچھا جب میں نے اس کو مکس کیا ہے تو مجھے لگا کہ مایونیس کم ہے تو میں اس میں تقریباً 2 ٹیبل سپول مایونیس کے اور ریڈ کر رہی ہوں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ مکسٹر خوشکسا نہیں لگنا چاہیے برد لے رہی ہوں اس کے اوپر یہ مکسٹر سپریٹ کر دوں گی اچھی طرح سے ٹھیک ہے کورنرز تک آپ نے اس کو اچھے سے فلنگ کرنی ہے کہ کہ کہیں سے بھی خالی نہ رہی ہے جب ہم بند کر دیں گے اس طرح سے دو سلائز رکھ کے اور اسی طرح سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے باقی سینوچز بھی ریڈ کر لینے ہیں جب یہ سارا کچھ ریڈ ہو گیا تو میں نے انڈا لیا ہے دو انڈے میں نے پھینٹ لیا ہے اس میں نمک اور کالی مش تھوڑی سی ایڈ کی ہے میں نے کہ تاکہ جو کورنگ ہے وہ بھی پھیکی نہ لگے اوال ساتھ گرام ہونے رکھ دیا تھا اب میں ایک سینوچ اٹھاؤں گی جس میں ہم مکسٹر پھنے فل کر چکے ہیں اور اس کو انڈے میں ڈپ کر لوں گی انڈے میں ہم نے اس کو کوٹ کرنا ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے فرائے کرنا ہے چکن سینوچز ہم بنا رہے ہیں اور یہ بیکری میں بھی آپ نے کھائوں گے لیکن اس میں ہم نے اپنے انگریڈینٹس چینج کی ہیں تاکہ اس کا فلیور چینج ہو دیں تو اوال میں نے پہلے سی گرام ہونے رکھ دی کیونکہ ہمارے انگریڈینٹس ایسے ہیں جو پہلے سے ہی سارا کچھ ایسا نہیں اندر کچھ کچھا ہو تو ہمیں اس کو زیادہ دیر بنانا پڑے ڈیپ فرائے ہم اس کو کریں گے شیلو فرائے نہیں کریں گے تو یہ ڈیپ فرائے ہونے کے لیے میں نے رکھ دیا ہے جب اس کا کلر چینج ہونا شروع ہوگا تو میں اس کی سائٹ چینج کر دوں گی تقریباً دو سے تین منٹ میں اس کو دوں گی ایک سائٹ کو اور دو سے تین منٹ ہی دوں گی یہ دیکھیں کتنا اچھا سا اس کا ایک فریش گورڈن سے کلر آ گیا ہے اور آپ نے اس کو ٹرائے ضرور کرنا ہے مجھے امید ہے کہ یہ سب کو ہی آپ کے گھر میں بہت پسند آئے گی تو یہ میں نے ایک نکال لیا ہے اچھے سے اس کوائل نکال لینا ہے اس طرح سے دیکھیں میں نے آپ کو اپن کر کے دکھایا کہ اندر سے کس قدر مزے کا لگ رہا ہے چکن کا جو ریش ہے وہ بلکل الگ سے نظر آ رہا ہے اور مایونیز سے وہ بلکل الگ سے نظر آ رہی ہے اور مایونیز سے نظر آ رہی ہے کیچپ کو ساتھ سیف کریں مایونیز سے اس میں نے لڑی اندر فل کیوی ہے تو یہ دیکھیں ہمارا چکن سینوچ ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے چکن میکرونی سینوچ بھی اس کو ہم نام دے سکتے ہیں اور کوئی اور پہ اچھا تھا نام آپ دے سکتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ اس کا کیا نام رکھ سکتے ہیں اکسا بیکری پہ جاتے ہیں ہم چکن سینوچیز کھاتے ہیں اس میں بس چکن ہی ہوتے ہیں اور کوئی اور فلنگ نہیں ہوتی تو میں نے سوچا کہ اس میں ہم ایک میکرونی کا ایڈیشن بھی کر سکتے ہیں اس کو گھر پہ ہی ٹرائے کرنا چاہیے ہمیں اس طرح کی چیزیں بجائے سے کہ ہم باہر سے کھائیں تو کیوں نہ ہم اس طرح کے مزے سے سنیکس جو ہیں وہ مزے دار سے وہ ہم گھر پہ ہی بنائیں مہمان آجائیں تو گھر پہ ہی بنائیں ہمیں ٹنچن نہ ہو کہ ہمیں باہر جانا ہے اور چیزیں لے کر آنی ہے سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ